علامہ صاحب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خامند مر گیا کافی جہدات چھوڑ گیا اس میں سے بیوہ کا حصہ جو ہے تو اولاد جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس مائی بڑی کو اس کو کیا ضرورت ہے یہ ہمیں دے اور اس سے چھین لیتے ہیں مائی سے یہ ذرا بتا دیں یہ چیزیں کلام مجید کے خلاف ہیں بے علمی کی وجہ سے ہیں لوگوں کو علم نہیں ہے دین اسلام کا جب علم ہوگا تو پھر کوئی عصہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا شور فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ایک بڑا چار حصہ ملے گا اور اگر اولاد ہے تو ایک بڑا آٹھ حصہ ملے گا یہ فیصل شدہ بات ہے جن فروض میں اس کو شامل کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ ایک واقعہ ایک حدیثی میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن ربیہ جب وصال ہوا تو اس کا جو بھائی تھا اسے ساری جائدات پر قبضہ کر لیا یہ وہی ربیہ ہے جن کو جنت کا پوچھا تھا سال ربیہ یہ ساتھ بھی ربیہ ہے یعنی دیور نے قبضہ کر لیا ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا تو وہ ان کی زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں میری دو بچی ہیں اور اسے میرے شوہر کے بھائی نے سارا قبضہ کر لیا تو پھر اس کے حق میں اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا تو پھر اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا اسی طرح ان کی وراثد کو دی گئی